نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے اور سبی جتنے بھی ہمارے پینسن دھارک ہیں ان سبی کے لیے بہت بڑی انفورمیشن سپریم کورٹ کی طرف سے نکل کر آ چکی ہے پینسن ریویجن کو لے کر کے اندر سرکار نے حامی بھر دی ہے اور جتنے بھی ہمارے پینسن دھارک ہیں یعنی کی جو بھی ہمارے بہت پروس ہیں ان سبی کے لیے آج سپریم کورٹ کی طرف سے بہت بڑا ججمنٹ جاری کر دیا گیا یعنی کی پینسن ریویجن کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کر ہمارے پینسن دھارک کافی کنفیوج ہیں کیونکہ ہمارے پینسن دھارکوں کو یہ اس کو لے کر کافی کنفیوجن ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ریویو کے لیے کیس ڈال دیا گیا تھا یا سپریم کورٹ نے جو کندر سرکار کو آدیش دیئے تھے اور اوپی ٹو کو ریویجن کرنے کے وہ کب ریویج ہوگی اور اس کو لے کر سپریم کورٹ میں جو نوٹس بھیجا گیا تھا کندر سرکار کو وہ کب یہاں پر ریویج ہونے والی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا جتنے بھی ہمارے پینسن دھارکوں کی اب پینسن ریویج ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے آخری نرنے آ چکا ہے اور کندر سرکار نے بھی اب ہمارے بوت پرو سینکو کو توفہ دینے کا بول دیا میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی ہمارے پینسن دھارکوں سبھی کی پینسن ریویج اور اوپی ٹو کے جریعے اب یہاں پر کندر سرکار کرے گی کیونکہ پہلے یہ مسئلہ چل رہا تھا اور اوپی کا جو پروٹیسٹ چل رہا تھا جنتر منتر پر میجر جنرل ستبیر سنگھ کی ادہشتہ میں تو اس کو لے کر کافی کنفیوج تھا سپریم کورٹ بھی کندر شرکار بھی اور ہمارے پینسن دھارک بھی تو اب وہ چیز کلیر ہو چکی ہے جو پروٹیسٹ چل رہا تھا ون رینک ون پینسن کا اس کو لے کر یہ چیز کلیر ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں او اوپی کو لے کر جو کیس تھا وہ ڈسپوج کر دیا سپریم کورٹ کی دوارہ ریویو میں ڈالا گیا تھا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اب اس کیس کو لے کر میجر جنرل ستبیر شنگ نے کچھ آدھے سے جاری کیے گئے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ میں دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اس کیس کو ڈالوں گا اور جتنے بھی ہمارے ویٹرن ثابوت پرو سینک ہیں ان سبھی کو ان کا حق جرور ملے گا دوسری طرف سے سپریم کورٹ نے یہ آدھے سے جاری کر دیا گئے ہیں کہ او آر او پی ٹو جو ریویجن ایک سات دو ہجار انیس کو ہونا تھا وہ دو ہجار بائیس لگ رہا ہے اب تک ریوائج کیوں نہیں کیا کہ اندر شرکار نے آدھے سے دینے کے باوجود بھی کہ اندر شرکار اتنی لیٹ لتی پی کیسے کر شکتی ہے تو اس کے بعد اب کہ اندر شرکار نے موڈ بنایا ہے اور جتنے بھی ہمارے پینسن دھارک ہیں ان سبھی کی پینسن کو لے کر اب پینسن ریوائج اوڈر جاری کر دیے گئے ہیں کہ اندر شرکار کی طرف سے یعنی کہ آپ کسی بھی رینک سے ہوں چاہی سپائی نائک حوالدار شبیدار شبیدار میجر عونری کیپٹن عونری لیپٹین کسی بھی رینک سے ہو آپ سبھی کی پینسن اب ریوائجیں کی جائے گی اور جتنے بھی پینسن دھارک ہیں ان کی صرف بیسک پینسن ہی نہیں ان کو جو تین سال کا ایریر ہے یعنی کہ جو پینسن دو ہجار انیس میں ریوائج ہونی تھی وہ دو ہجار بائیس میں ہو رہی ہے تو اس کا بیچ کا جو تین سال کا انترال ہے اس کا جو ایریر ہے اس کے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آدیس جاری کیے گئے ہیں کہ پینسن دھارکوں کو جو تین سال انہیں ان کا جو لاب ملنا چاہیے تھا اس لاب سے وہ ہمارے پینسن دھارک ونچت رہے ہیں تو وہ بھی اب لاب انہیں دیا جائے اور جلد سے جلد پینسن ریوائج اب کی جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے دونوں ٹیسوں کے باوجود بھی کہ اندر سرکار نے کوئی ایکسن نہیں لیا تھا لیکن اب کی بار کڑے سبدوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے یدی پینسن دھارکوں کی پینسن ریوائج نہیں ہوتی ہے تو اندر سرکار پر بڑا ایکسن سپریم کورٹ کی طرف سے لیا جائے گا کیونکہ ہمارے پینسن دھارک جو اپنی پوری عمر دے سیوہ میں کرتے ہیں جب ان کی پینسن ایک رول بن چکا پانچ سال میں ریوائج ہوگی تو اندر سرکار کو پریشانی کیا ہے پینسن ریوائج کرنے میں اس کو لے کر سپریم کورٹ نے تاڑا ہے اور اب جلد سے جلد ہمارے سبھی پینسن دھارکوں کو بڑی خوز خبری کے ساتھ ان کی پینسن ریوائج ہوگی جو ان کا تین سال کا ایریئر ہے جو کی ایک سپائی رنگ کا ڈیڑھ لاک کے آس پاس ایریئر بنتا ہے تو وہ ایریئر بھی آپ کو ایک ساتھ اندر سرکار بھوکتان کرے گی کیونکہ ایریئر کو لے کر بھی ہمارے کافی پینسن دھارک کنفیو جہن ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی آپ کا جو ایریئر بنتا ہے اس کا بھوکتان ایک ساتھ کیا جائے گا اور جتنے بھی ہمارے پینسن دھارک ہے جو اس لاب کے اواروپی ٹوری ویجن میں کے لابار تھے ان سبھی کی پینسن چیار سے لے کر پانچ ہزار تک بیسک پینسن میں ہائک ہوگی یعنی بیسک پینسن میں بڑوتری ہوگی سپورٹ کے آدھے سے جاری ہو چکے ہیں کندر سرکار نے ہامی بھر لیا اور کچھ ہی مان لی جی آج یا کل بھی آپ کی پینسن ریوائز ہو سکتی ہے یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ کندر سرکار آپ جلد سے جلد پینسن ریوائز کریں تو کمنٹ بوکس میں جائیے اور ییس ٹائپ کریں تاکہ ہم بھی سمجھے کہ ہمارے کتنے پینسن دھارک ایسے ہیں جو جلد سے جلد پینسن ریوائز کروانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نیکٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ پینسن ریویزن کو لے کر جو ٹیبل آئے ہو اس کے ساتھ ہمیں آگلی ویڈیو ملیں گے کتنی آپ کی پینسن ہائک ہوگی کس آدھار پر بلکل سٹیک آپ کی پینسن کتنی بڑوتری ہوگی ریویزن کے بعد تو آگلی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گا آج کی ویڈیو یہیں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چنل کو ابھی آپ سبسکرائب جی ضرور کریں سبی کو جے ہند جے بھارت